بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم اسٹرولوجی کی کلاس کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں آج جس ٹاپک پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے سکورپیو اسینڈنٹ کے اندر دوسرے گھر کا جو مالک ہے مشتری وہ ہم دیکھیں گے کہ بارہ گھروں میں کیا اثرات مرتب کرتا ہے جوپیٹر کے پاس دوسرا گھر اور پانچوان گھر اس ذائچے میں دو گھر مشتری کے پاس ہیں اور اقارڈنگ ٹو گوڈ پلانٹس اور بیٹ پلانٹس میں نے آپ لوگ کو ایک چیز بتایا یہ جو گوڈ پلانٹس اور بیٹ پلانٹس ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی تھیوری ہے آپ لوگوں کو تو جیسے آپ جم میں ایکسرسائز کرنے جائیں تو وہاں پہ ایک کوچ ہوتا ہے وہ آپ کو شارٹ کٹس بتاتا ہے کہ آپ نے جلدی کیسے اپنی فیزیک اور باڈی کو شیپ اپ کرنا ہے تو اسی طرح بڑی ریسرچ کے بعد ایکسپرٹ کی آپ لوگوں تک یہ چیز آئی ہے اس چیز کو اب آپ لوگ یاد رکھیں یہ مت سوچیں کہ یہ میں نے خود سے بنا دیا یا کچھ ہوا اس کی پروپر ایک تھیوری ہے جس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا پلانٹ کس کے ساتھ فرنڈلی ہے کوئی بھی پلانٹ چاہے وہ بیڈ پلانٹ کیوں نہ ہو ایک چیز ذہن میں رکھیں کوئی سیارہ برا نہیں ہوتا نہس نہیں ہوتا انکلوڈنگ راہو کے تو جو کہ سیارے نہیں ہیں اس کی پلیسمنٹ بتاتی ہے کہ وہ اچھا اثر دے گے یا برا اثر دے پھر لگن بتاتی ہے کہ اس نے کون کون سے پلانٹ کو کون سے ہاؤسز دی ہیں میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ جیسے انٹی پلانٹس ہیں جب ان کو اچھا گھر مل جاتا ہے تو وہ ایوریج ہو جاتے ہیں یعنی نیوٹرل ہو جاتے ہیں جیسے آپ لوگوں کی گھر میں کوئی ڈیمانڈ پوری ہو جائے کہ آج میں نے آلو گوشت کھانا ہے اور وہ بن جائے تو اس دن آپ بڑے اچھے بن جاتے ہیں لیکن آپ کی مرضی کی سبزی نہ ہو تو آپ کا بڑا موڈ بھی آف رہتے ہیں اسی طرح جو پلانٹس ہیں سیاروں کو آپ بالکل ایسے دیکھیں جیسے جیتے جاگتے انسان ہیں سوتے انسان نہیں جیتے جاگتے انسان یہ بھی وجود رکھتے ہیں احساس رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے ہاؤسز کی خصوصیات ہیں اسی طرح پلانٹس کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں کوئی ائر ہے کوئی وارٹر ہے کوئی فائر ہے کوئی ارتھ ہے کوئی ایتھر ہے تو تمام اپنے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیات اب مشتری جو ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اتنی جو تفصیل میں بتا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے جوپیٹر ان تمام پلانٹس کے اندر واحد پلانٹ ہے جس کو ان تمام پلانٹس کا گروہ کہا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سوائے خیر و برکت کے اور کچھ بھی نہیں ہیں ایک لڑکی ہے اس کے لئے مشتری باپ کا بھی سکھ ہے خامند کا بھی سکھ ہے مشتری خواہشات کے لئے بھی ہے مشتری روحانیت کے لئے بھی ہے مشتری ذہانت کے لئے بھی ہے مشتری ترقی کے لئے بھی ہے لیکن اس کی پلیسمنٹ بتاتی ہے کہ اس نے کتنا اچھا ریزلٹ آپ کو دینا ہے پھر اس کی ڈگری بتاتی ہے کس طاقت سے اس نے آپ کو ریزلٹ دینا ہے ایک چھے سال کا بچہ اگر کسی کو پنچ کرے اس کی کیا طاقت ہوگی لیکن اگر کوئی اٹھارہ سال کا لڑکا کسی کو پنچ کرے تو ہو سکتا ہے دوسرا بندہ نیچے گر جائے زمین پر اسی طرح پلانٹس کی جو ڈگریز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس نے اپنی خیر و برکت کتنی دینی ہے کہاں تک دینی ہے اور مشتری کے پاس چونکہ خیر و برکت کے ڈپارٹمنٹ روحانیت کے ڈپارٹمنٹ اس کے پاس آتے ہیں تو اسی لیے اس کو ویدک اسٹرولیجی میں اس کو گروہ بھی کہا جاتا ہے مشتری کے پاس اس زائچے میں دو گھر ہیں اور مشتری جو ہے وہ مریخ کے ساتھ اس کا دوست ہے فرنڈلی ہے انٹی نہیں ہے تو یہاں پر جوپٹر کے پاس ایک فانانس کا ڈپارٹمنٹ آ گیا اور ایک آ گیا اولاد کا اولاد کا سکھ انسٹین گین اکل شعور خاندان بولنا یہ ساری چیزیں جوپٹر نے اس زائچے میں سنبھال لی ہیں اور ایک مول ترکون کا گھر بھی اس کے پاس آ گیا اس وجہ سے بھی جوپٹر کی افادیت اس زائچے میں زیادہ ہو گئی جوپٹر جو ہے اس کی تین نظرات ہوتی ہیں پانچویں ساتویں اور نویں ایسپیکٹس تین ایسپیکٹس ہیں پانچ سات اور نو کہ جہاں بیٹھے گا جہاں دیکھے گا اسی نظر سے پانچ سات اور نو کو بھی دیکھے گا جو ڈگری لے کر وہ بیٹھا ہوئے اس زائچے میں جوپٹر کا سٹون پہننے کا کونسپٹ ہے پہنا جاتا ہے لیکن کیسے پہنیں گے یہ میں آپ کو انڈ پہ بتاؤں گا جوپٹر اگر زائچے کے پہلے گھر میں ہی آ کر بیٹھ گیا کہ انسان کا دولت اور خاندان اس کے سر پہ کہ اپنی فیملی کے لیے بڑا اچھا ہو جاتا ہے ان کے لیے ہمدردی رکھتا ہے انسان کے دماغ پہ خیر و برکت آ کر بیٹھ گئی اب لگن کا لڑ ہے مریخ مشتری آ گیا تو یہاں پر مشتری اس کے اگریشن کو بھی تھوڑا سا کم کرے گا اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ مشتری کو لگن میں دشابلی ہوتا ہے یعنی ڈیریکشنل سرنٹھ بھی اس کو ملتی ہے یہاں پہ پسنیلٹی کے لیے بہت اچھا کہ انسان کے مزاج میں روحانیت کا انصر بھی پیدا ہو جاتا ہے دید لحاظ کرنے والا ہوتا ہے پیار کرنے والا ہوتا ہے آسانی پیدا کرنے والا ہوتا ہے مشکلات نہیں پیدا کرتا اپنے لے بھی اپنی فیملی کے لیے بھی اپنے فینانس کے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی کیونکہ یہاں سے اولاد کو بھی دیکھ رہے اور جس سے پھر محبت کرے گا ٹوٹ کے کرے گا اور اب کنیکشن ہو گیا یہاں سے ساتھویں نظر اس نے ڈالی ساتھویں گھر پہ ٹوٹ کے محبت کی تو شادی چاہے محبت کی کرے یا آرینج ماریج کرے دونوں صورتوں کے اندر اپنے جیون ساتھی سے بڑا اٹیچ ہوگا بڑا کلوز ہوگا ایک اچھا یوگ بنتا ہے یہ نووی نظر اس نے ڈالی ذائچے کے نوویں گھر پہ والد کے لیے بینیفیشل ہو گیا کیونکہ فانانس کا مالک ادھر ہے اور وہ نظر ڈال رہا ہے نوویں گھر پہ بھی نصیب کے لیے اچھا ہو گیا سکسس کے لیے اچھا ہو گیا عالی تعلیم کے لیے اچھا ہو گیا بیرون مل سفر کے لیے بہتر ہو گیا مذہب کے لیے اچھا ہو گیا نیند بڑی اچھی ہو گی خواب اس کو حقیقت پہ مبنی اپنی صحت کا خیال رکھے گا ایکسرسائز ہے فٹنس ہے میرے جیسا نہیں ہوگا ایکسرسائز کرنے والا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ذائچے کے دوسرے گھر کی جانب کہ یہاں پر اگر جوپیٹر آ کر بیٹھ جائے اپنے ہی گھر میں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے فانانس ہے خاندان ہے گفتگو ہے بڑی اچھی میٹھی اور دلیل دے کر بات کرے گا کسی کو کنونس نہیں کرے گا میری بات مانو پھر یہاں سے ڈالے گا پانچویں نظر ذائچے کے چھٹے گھر پہ بیماریوں کو دور کرنا مایوسی ڈپریشن سے دور رہنا کمپیٹیشن میں جیتنا نوکری بھی بہ آسانی مل سکتی ہے کیونکہ نوکری کا گھر بھی ہے چھٹا یہاں سے ڈالے گا ساتھویں نظر ذائچے کے آٹھویں گھر پہ اپنی مشکلات کو دور کرے گا نووی نظر ڈالے گا کریئر کے گھر پہ کریئر میں سٹیبلیٹی پیدا ہوگی کریئر سے فائدہ ہوگا کریئر سے فانانس بھی جنریٹ کرے گا اپنی دشان تردشہ میں سیونگ بھی کر پائے گا بہ آسانی چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو آگے بڑھتے ہیں ذائچے کے تیسرے گھر کی جانے مشتری اگر آ کر بیٹھ جائے تیسرے گھر میں یہاں پر مشتری جو ہے حبود کا ہو جاتا ہے یعنی نیچ کا ڈبلیٹیشن کا باؤنڈ ہو گیا برے اثرات دینے کے لیے سب سے ورس پوزیشن میں چلا جاتا ہے یہاں پر کسی بھی صورت فائدہ نہیں دے گا نہ اس بندے کو پیسے کا سکھ ہوگا نہ اس بندے کو گھر کا سکھ ہوگا نہ اس بندے کو اولاد کا سکھ ہوگا نہ اس بندے کو محبت میں کامیابی ہوگی میدہ اس کا ویسی ڈسٹرب رہے گا انگزائیٹی کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے کیونکہ پانچوں گھر انسان کی عقل بھی ہے اب وہ ہوگی خراب نیگٹیف تھوٹس کے گھر میں جا کے برے خیالات آنا چھوٹے بہن بھائیوں سے نہ بننا تو یہ تمام خرابیاں پیدا کرے گا یہاں سے ڈالے گا پانچویں نظر زائچے کے ساتویں گھر میں شادی شدہ زندگی میں پرابلم میڈٹل پرابلمز آئیں گی اس کو ساتویں نظر ڈالے گا زائچے کے نویں گھر میں والد سے پرابلم پھر نویں نظر ڈالے گا زائچے کے گیانویں گھر پہ خواہشات میں پرابلم بڑے بہن بھائیوں سے پرابلم چھوٹی موٹی بیماری اس کو بھی ایکٹیف کر دے گا ڈگری وائز اس کی طاقت ضرور دیکھ لیجے گا جوپیٹر آ کر بیٹھ جائے زائچے کے چوتھے گھر میں یہاں پر جوپیٹر کی پلیسمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے گھر کا سکھ ہوگا گھر بڑا خوبصورت ہوگا ایسے بندے کے گھر میں کئی نہ کئی عبادت گاہ بھی کئی نہ کئی کونے میں ضرور ہوگی اس نے اپنے گھر میں جس مرضی مذہب سے تعلق ہو اگر کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے تو ایک ایسا کمرہ ضرور بنایا ہوگا جہاں پر وہ تھوڑی دیر کے لیے سکون کرنے جاتا ہو کیوں؟ کیونکہ جوپیٹر ہے مشتری ہے روحانیت خیر و برکت والدہ سے بڑا اٹیچ ہوگا گھر بڑا خوبصورت شاندار گاڑی بڑی خوبصورت یہاں سے ڈالے گا پانچویں نظر زائچے کے آٹھویں گھر پہ مشکلات نہیں آئیں گی اس کی زندگی میں یا وہ بہ آسانی دور کر لے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے دسویں گھر کی جانب کہ جب ساتویں نظر اس نے ڈالی دسویں گھر میں کریئر میں سٹیبلیٹی کریئر گروت میں فائدہ یہاں سے پھر اس نے ڈالی نووی نظر زائچے کے بارویں گھر پہ کہ یہاں سے بیٹھ کر ادھر دیکھ رہا ہے ایسے بندے کا کوئی نہ کوئی گھر ایک بیرون ملک بھی ہوگا کنیکشن ہوگا اس کا بیرون ملک رہائش کے حوالے سے فضول خرچی کو کم کرے گا اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک گھر میں تین چار سیارے آگے تو کیا ہوگا سب سے پہلے تو انڈویجولی آپ لوگوں نے ایک ایک پلانٹ کو سٹیڈی کرنا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ پورا زائچہ خراب ہو ایک سیارہ اس میں ٹھیک ہو جائے تو باقی خرابیوں کو کم کر سکتا ہے اب جیسے مشتری اگر یہاں پر بیٹھا ہے باقی سارا اس کا لگن شگن سب خراب ہو جائے مری خراب ہو جائے یہاں پر مشتری بیٹھا ہے چاہے انسان آدھا کٹا ہوا کیوں نہ ہو لیکن اس کو گھر سے پیسے سے ہمیشہ اس کو بینفٹ ملتا رہے گا خود کچھ نہ کرتا ہو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فیملی بڑی ویل آف ہے ان کے گھر اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو ان کے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا جو اب نارمل ہے لیکن اس کو زندگی اور دنیا کی ہر وہ اسائش مل رہی ہے جو اس کے دوسرے جو بہن بھائی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں لیکن اس سے زیادہ کیر بھی مل رہی ہے اسائش بھی مل رہی ہے اگر اس کے والدین نیو جوگ کھومنے جا رہے ہیں وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں سوزیلینڈ جا رہے ہیں وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں مرسیڈیز میں پھر رہے ہیں وہ بھی ساتھ مرسیڈیز میں پھر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر باقی خرابیاں ہیں اور ایک پلانٹ کہیں نہ کہیں ایک دو پلانٹ اگر اچھے ہو جائیں تو وہ باقیوں کی خرابیوں کو بھی اور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشتری آ کر بیٹھ جائے زائچے کے پانچویں گھر میں اپنے ہی گھر میں مول ترکون میں آ کے بیٹھ گیا بیٹے کا یوگ بنایا اس نے محبت میں آسانی انسٹن گین دیا اولاد کا سکھ دے گا یہاں سے ڈالے گا پانچویں نظر زائچے کے نویں گھر میں والد سے فائدہ سکسس ریشو بڑھا دے گا مذہب کے حوالے سے اب پانچویں گھر ہے روحانی جگہوں پہ جانا نویں گھر ہے مذہب کا تو مذہب کو بھی بڑی ڈیپلی دیکھتا ہوگا یہاں سے ڈالے گا ساتویں نظر گیارویں گھر پہ خوشات کا پورا ہونا بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ ملنا منافع ملنا اولاد ہونے کے بعد اس کے چار چاند لگ جائیں گے یہاں سے نویں نظر ڈالے گا اسینڈنٹ کے اوپر پسنالیٹی کے لیے بہت اچھا ہو گیا اکل چھٹی حص تیز کر دے گا اگر مشتری یہاں پر تھوڑا سا بھی ڈگری وائز طاقت میں ہوا تو اس کی سکسنس بڑی سٹرونگ ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی ایسا کام بھی وہ کر سکتا ہے جس میں اس کا اکل کا دماغ کا زیادہ استعمال ہو آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چھٹے گھر کی جانے مشتری اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے چھٹے گھر میں تو یہاں پر نحس خراب برائی خرابی اولاد سے بھی پرابلم محبت میں بھی پرابلم فانانس میں بھی پرابلم کرز بڑھ سکتا ہے بیماری بڑھ سکتی ہے پھر یہاں سے یہ ڈالے گا پانچویں نظر کریئر کے گھر پہ کریئر میں سٹیبلیٹی نہیں آنے دے گا یہاں سے ڈالے گا ساتویں نظر فضول کے خرچے کو ایکٹف کر دے گا یہاں سے ڈالے گا نوی نظر یہ خاندان سے بھی پرابلم کو پیدا کرے گا مقدم بازی کوٹ لٹیگیشن ان معاملات میں ہلجھا دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے ساتویں گھر کی جانب جوپٹر اگر یہاں پہ آکے بیٹھ جائے اب جوپٹر مالک ہے پانچویں گھر کا بھی جوپٹر مالک ہے دوسرے گھر کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو محبت ہو جائے اپنی فیملی میں کسی سے اور محبت کی شادی کا یوگ بھی اس نے بنا دیا یہ ایک سوال بھی آیا تھا پچھلے لیکچر میں تو محبت کی شادی ہونے کا یہاں پہ یوگ بن جاتا ہے شریکہ حیات بہت عقل مند سمجھدار اس بندے کو یا بندی کو چلانے والا اگر جوپٹر تھوڑا سا بھی طاقت میں ہوا تو کیونکہ مشتری اس زائچے میں اصل میں عقل لے کر بھی بیٹھا ہوا ہے اور عقل کس کے پاس آگئی لائف پارٹنر کے پاس چلی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی مدہوشی میں گزار دی اور شادی کے بعد ہوش آگئی تو لائف پارٹنر یہاں پہ بڑا سپورٹیو ہو جاتا ہے یہاں سے پانچویں نظر ڈالی زائچے کے گیارویں گھر پہ خواہشات کا پورا ہونا منافع ملنا شادی کے بعد بینفٹ زیادہ ملے یہاں سے اس نے نظر ڈالی ساتویں لگن میں نووی نظر اس نے ڈالی تیسرے گھر میں محنت کا صلح بھی دلوائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے آٹھویں گھر کی جانب جوپیٹر اگر آٹھویں گھر میں آ کر بیٹھ جائے تو یہاں پر بیٹھا ہوا جوپیٹر نہز گھر ہے یہاں پر خرابیاں دے گا پرابلمز دے گا مشکلات دے گا ناومیدی دے گا پریشانی دے گا ڈپریشن دے گا بہت سارے پرابلمز دے گا جن کا تعلق آٹھویں گھر سے بھی ہے اور جن گھروں سے آیا ہے فانائنس میں پرابلم دے گا محبت میں پرابلم دے گا خاندان میں پرابلم دے گا اولاد سے دے گا مسکیریجز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اولاد کا مالک یہاں پر آ کر بیٹھ گئے آٹھویں گھر میں اولاد لیٹ پیدا ہو سکتی ہے دیر سے تاخیر سے پیدا ہو سکتی ہے یہاں سے اس نے ڈالی پانچویں نظر زائچے کے بارویں گھر میں فضول کے خرچے کو ایکٹیف کیا ساتویں نظر اس نے ڈالی دوسرے گھر میں فانائنس کو ڈسٹرپ کیا نویں نظر اس نے ڈالی چوتھے گھر میں گھر کے سکھ کو بھی ڈسٹرپ کر دیا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے نویں گھر کی جانب جوپٹر اگر آ کر بیٹھ جائے زائچے کے نویں گھر میں مول ترکون کا مالک یوگ بن جاتا ہے یہاں پہ کہ ایسا شخص پیدائشی طور پر بڑا نصیبوں والا بڑا برکتوں والا ہوتا ہے اور نویں گھر والد کا والد کے لیے بھی اچھا ہو گیا اپنے لیے بھی اچھا ہو گیا اپنی ذات کے لیے بھی اچھا ہو گیا کیوں اپنی ذات کے لیے کیونکہ یہاں سے بیٹھ کر پانچویں نظر اسنڈنٹ پر بھی ڈال رہا ہے وہ تو نصیب کو وہ خود بھی دیکھ رہا ہے مذہبی اعتبار سے بڑا سٹرانگ ہوگا بیرون ملک سفر آتا جاتا رہے گا پھر تعلیم بھی اس کی بہت اچھی ہوگی نیند بڑی پر سکون ہوگی اس کی اس کے بعد ساتھویں نظر ڈالی تیسرے گھر پہ محنت کا صلح ملا چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بہ آسانی پوری کرے گا پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہوں گے کمیونکیشن بڑا اچھا ہوگا اس کا یہاں سے نوی نظر اس نے ڈالی ذائچے کے پانچویں گھر پہ بیٹے کا یوگ بنایا محبت میں آسانی اور ان تمام چیزوں میں فائدہ دے گا جس کا تعلق ففت ہاؤس سے ہے جوپٹر آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچے کے دسویں گھر میں یہاں پر جوپٹر کی پوزیشن بہت اچھی ہوتی ہے کریئر اور فانانس کو جوڑ دیا اس نے فانانس کریئر میں جا کے بیٹھ گیا کہ جو بھی کام کرے گا اپنی دشاں تردشاں میں تو اس کو بہت فائدہ دے گا لیکن کریئر میں ذرا سی بھی دلچسپی لے گا تو دیفنیٹلی اس کو اور مستقل مزاج کر دے گا اگر اس صورت میں کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ بہت سارے کام بدلتا ہو تو اس کو زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ملتی ہمیشہ اس کو مشورہ دیں کہ کبھی کام نہ بدلنا ایک ہی کام کو پناہ کے رکھنا جو آپ کو بہتر انداز میں آتا ہے اسی میں آپ کو فائدہ ملے گا یہاں سے پانچویں نظر اس نے ڈالی دوسرے گھر پہ اپنی گھر کو دیکھ رہا ہے بہت اچھا یوگ بنتا ہے کہ کام اور پیسے کو جوڑ دیا اس نے ساتویں نظر اس نے ڈالی چوتھے گھر پہ گھر کے سکھ کو بھی جوڑ دیا نوویں نظر اس نے ڈالی ذائچہ کے چھٹے گھر میں کرز سے دور کرے گا ڈپریشن سے دور کرے گا مایوسی سے دور کرے گا قانونی پیچیدگیوں سے دور کرے گا آگے بڑھتے ہیں ذائچہ کے گیارویں گھر کے جارے جوپٹر آکر بیٹھ جائے گیارویں گھر میں ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ دوسرے گھر کا مالک گیارویں میں چلا جائے گیارویں گھر کا مالک دوسرے گھر میں آ جائے اور اس پہ کوئی خراب تھیوری اپلائی نہ ہو تو یہ ایک بہت اچھا یوگ بن جاتا ہے یہاں پر جوپٹر اس شخص کو کام کاش کریئر پروفیشن میں ہمیشہ اس کو فائدہ اور منافع دے گا پیسے بے تحاشہ دے گا عزت بے تحاشہ دے گا دوست بے تحاشہ دے گا خواہشات بڑی بڑی جتنی مرضی بڑی اس کی خواہش ہو کوئی چارٹر پلین خریدنے کی خواہش ہو وہ بھی پورا کر دے گا یہاں سے ڈالے گا پانچویں نظر ذائچہ کے تیسرے گھر میں محنت کا صلح ملا ساتویں نظر ڈالی پانچویں گھر میں اولاد کا سکھ پیٹے کا یوگ بنایا محبت میں آسانی دی اور نوویں نظر اس نے ڈالی ذائچہ کے ساتویں گھر میں ازدواجی زندگی کا سکھ بھی دے گا آگے بڑھتے ہیں ذائچہ کے بارویں گھر کی جانب کہ مشتری اگر آ کر بیٹھ جائے ذائچہ کے بارویں گھر میں یہاں پر بیٹا ہوا مشتری نہس ہو جاتا ہے کیونکہ نہس گھر ہے یہاں پر نہ تو فانانس میں کو فائدہ ملے گا نہ خاندان سے فائدہ ملے گا سوائے حاسدین کے مخالفین کے لڑائی جھگڑے کے فضول کا خرچہ بیماری پہ خرچہ اولاد کی وجہ سے ڈپریشن اولاد دیر سے ہونا تاخیر سے ہونا ان تمام خرابیوں کو پیدا کرے گا اور یہاں سے جدر جدر نظر ڈالے گا ذائچہ کے چوتھے گھر میں چوتھے گھر سے ریلیٹڈ پرابلمز فائدہ کرے گا کہ گھر سے دور لے جائے گا ایک چیز یہاں پہ ہو سکتی ہے کہ مشتری دوسرے گھر کا مالک اب دوسرا گھر ہوتا ہے انسان کی ایک لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے انسان کی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی ایسا بندہ اپنے گھر سے دور چلا جائے پڑھنے کے لیے ہوسٹل میں چلا جائے یا باہر چلا جائے پڑھنے کے لیے یہ اس کا بھی یوگ بنتا ہے یہاں سے ساتھویں نظر اس نے ڈالی ذائچہ کے چھٹے گھر میں چھٹے گھر سے ریلیٹڈ پرابلمز آٹھویں گھر پہ اس نے نووی نظر ڈالی تو آٹھویں گھر سے ریلیٹڈ پرابلمز کو بھی ایکٹیف کر دے گا اس پورے کے پورے ذائچہ کے اندر اگر جوپٹر تیسرے گھر میں ہو چھٹے گھر میں ہو آٹھویں گھر میں ہو اور بارویں گھر میں ہو تو یہاں پر اس کا سٹون نہیں پہننا باقی ہاؤسز میں جوپٹر جہاں پر بھی موجود ہو آپ اس کا سٹون لے کر پہن سکتے ہیں اگر جوپٹر ان خراب گھروں میں یا حبوت میں غروبیت کا شکار ہو یعنی کمبسٹ ہو جائے تو اس صورت میں صرف اس کا نگینہ پہنا جاتا ہے ادروائز کہہ کہتے ہیں ان گھروں میں خراب گھروں میں جوپٹر کا سٹون آپ نے کبھی کسی کو ریکومنڈ نہیں کرنا اگر وہ غروب نہیں ہیں تو اس ذائچے میں جوپٹر کا سٹون ہمیشہ فائدہ دیتا ہے کبھی نقصان نہیں دیتا بہت شکریہ اللہ حافظ